شہزادہ چارلس اپنی والدہ ملکہ لیزبت دوم کی وفات کے فوری بعد بادشاہ بن گئے تھے لیکن تاج پوشی کی قدیم رسم ان کے دور کے آغاز کی علامت ہے اور یہ سنٹ ایڈورٹ کے تاج کو دیکھنے کا نادر موقع ہوگا کیونکہ یہ صرف تاج پوشی کے وقت پینا جاتا ہے چھ مائی کی دوپیر تاج پوشی کی صدیوں پرانے رسم کے دوران یہ تاریخی تاج کینگ چارلس سوائم کے سر پر رکھا جائے گا وہ اسے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے پہنیں گے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں پہنیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم برطانیہ کے نئے بادشاہ کی تاج پوشی شاہی لباس، تاج کی اہمیت اور تاریخی کرسی کے علاوہ آپ کو وہ تمام معلومات دیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں اور ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں گزشتہ سال ستمبر میں ملکہ لزبت کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے شہزادہ چارلس فوری نئے بادشاہ بن گئے تھے برطانیہ میں جمہوریت کے باوجود بادشاہ کا کردار کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کنگ چارلس کی تاج پوشی کی تقریب کے لیے پاکستان کی وزیر اظم شہباز شریف سمیت پوری دنیا کے حکمرانوں اور اہم شخصیات کو دعوت دی گئی ہے تاج پوشی کے لیے تاریخی شاہی سٹون آف ڈیسٹینی کو سکارٹ لینڈ سے لندن منتقل کر دیا گیا ہے یہ پتھر برطانوی بادشاہت کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے اور یہ نوی صدی سے برطانوی اور سکارٹش بادشاہوں کی تاج پوشی کے لیے استعمال پوتا آیا ہے برطانیہ بھر میں شاہ چارلس کی تاج پوشی کے حوالے سے جوش و خروش پایا جاتا ہے اس حوالے سے لندن میں میلے کاسا سما ہے تاج پوشی کے لیے بازار میں یادکاری اشیاں بھی دستیاب ہیں جبکہ انگلینڈ میں موجود ایک چوکلیٹ کمپنی نے چوکلیٹ سے بادشاہ کا خوبصورت مجسمہ بھی بنایا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں پارلیمانی نظام قائم ہے اس لیے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جمہوری حکومت کی موجودگی میں بادشاہ کا کیا کردار ہوگا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں بادشاہ سربراہ مملکت ہوتا ہے تاہم اختیارات علامتی اور رسمی ہوتے ہیں بادشاہ کو روزانہ کی بنیادوں پر حکومت کے جانب سے سرخ چمڑے کے ایک ڈبے میں پہکامات اور دستاویزات بھیجی جاتی ہیں جیسا کہ کسی اہم میٹنگ سے قبل بریفنگ یا وہ دستاویزات جن پر ان کے دستخط کی ضرورت ہے جب پارلیمان کے ذریعے کسی بھی قسم کی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کی بازابتہ منظوری بادشاہ سے لینا ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ قانون کا حصہ بن سکے آئیے وہ آپ کو بادشاہ کے لیے باز اور تاج کے حوالے سے مزید کچھ معلومات بتاتے ہیں تاہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتاتے چلیں جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا تاج پوشی کی تقریب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کنگ چارلس تاج پوشی کے دن سات سو سالہ قدیم کرسی پر بیٹھیں گے یہ کرسی تیرہ سو عیسفی میں بنائی گئی تھی اور پہلی مرتبہ تیرہ سو آٹھ میں کنگ ایڈورڈ دوم کی تاج پوشی کے موقع پر استعمال ہوئی تھی اس تقریب میں وہ رسمات بھی ادا کی جائیں گی جو ایک زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے اس کے علاوہ قدیم زمانے کی اشیاں بھی سجاوٹ کے لیے رکھی جائیں گی انہی میں سے ایک تاریخی پتھر شامل ہے جسے سٹون آف سکون کہا جاتا ہے یہ تقدیر کے پتھر کے نام سے بھی مشہور ہے اس پتھر کو انیس سو ترینوے کے بعد پہلی بار اپنے مستقل مقام ایڈنبرگ کاسل سے منتقل کیا گیا ہے اور بادشاہ چارلس کی تاج پوشی کی تقریب کے لیے سے لندن پہنچا دیا گیا ہے اس پتھر کو برطانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی کی کرسی کے نیچے رکھا جائے گا جس پر شاہ چارلس چھ مائی کو تاج پوشی کے وقت بیٹھیں گے اس تقریب کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں تو چلیں اب آپ کو کنگ چارلس اور کوئن کمیلہ کے لباس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کوہنور ہیرے کے بارے میں بھی بتاتے چلیں جو ملکہ برطانیہ الیزبت دوم کے تاج کی شان تھا کوئن الیزبت کی وفات کے بعد ان کے بیٹے چارلس کی اہلیا کمیلہ برطانیہ کے ملکہ ہوں گی کوئن کمیلہ کو ملکہ برطانیہ کی طرح اختیراب تو حاصل نہیں ہوں گی کیونکہ یہ صرف ایک نمائشی عوضہ یا اعزاز ہوگا لیکن ان کے شوہر کنگ چارلس کے ساتھ کوئن کمیلہ کی بھی تاج پوشی کی جائے گی لیکن متنازہ ہیرہ کوہنور استعمال نہیں کیا جائے گا کوئن کانسورٹ کمیلہ کی تاج پوشی کے لیے کوہنور کی وجہ وہ تاج پہنایا جائے گا جو کوئن میری نے پہنا تھا اس مقصد کے لیے کوئن میری کے تاج کو ٹاور آف لندن سے اٹھا لیا گیا ہے تاکہ تاج پوشی سے پہلے اس میں ضروری رد بدل کیا جا سکے کہا جاتا ہے کہ یہ برطانیہ کی حلیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا جب ملکہ کی تاج پوشی کے لیے کسی پرانے تاج کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے گا اس تاج میں شاہ چارلس کی والدہ ملکہ ایلزبت دون کے زیورات میں سے کچھ ہیرے بھی استعمال کی جائیں گے ویسٹ منیسٹر ایبی میں ہونے والے عظیم الشان تقریب میں کنگ چارلس اور ان کی حلیہ کمیلہ تاج پوشی کے موقع پر ملبوسات کے دو سٹ استعمال کریں گے دونوں تقریب میں آمد پر سرخ رنکر ٹیکسیڈو اور روانگی کے وقت ایک شاہی جامعی رنکر گاؤن پہنیں گے تاج پوشی کی تقریب کے دوران شاہ چارلس سوم کو سنٹ ایڈورٹ کا تاج پہنائے جائے گا اس تاج کو دیکھنے کا یہ نادر موقع ہوگا کیونکہ یہ صرف تاج پوشی کے وقت پر پہنا جاتا ہے کنگ چارلس اسے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے پہنیں گے اور اس کے بعد یہ پھر کبھی نہیں پہنیں گے 22 کے رات سونے سے بنا 360 سال پرانا یہ تاج ایک فٹ سے زیادہ اونچا اور 2.23 کلو گرام وزنی ہے آخری مرتبہ سنٹ ایڈورٹ کا تاج ملکہ الیزبت دوم نے 1953 میں اپنی تاج پوشی کے وقت پر پہنا تھا اور گزشتہ 70 برسوں میں شاید ہی کبھی یہ تاج ٹاور آف لندن سے باہر آیا ہو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا ایزار کامنٹ باکس میں ضرور کریں